پاکستان کو زمبابی کے خلاف شکست ہو گئی ہے اور حیران کن بات ہے کہ زمبابی جیسے ٹیم نے پاکستان کو را دیا ہے بابا رازم اور ان کی ٹیم نے جو حرکتیں کی ہیں اس میچ میں میری سمجھ سے بائیر ہے سب سے پہلے تمہا آخری ایور میں جاؤں جس نے تین پالوں پہ تین رنز تھے نواز سے جس نے بال مرس ہوئی ہے تو وسیم جنئر بھاگے کیوں نہیں ہے اور وسیم جنئر تو جا کے بھاگتا ہے وکٹ پہ لگتی نہ لگتی رن ہوتا نہ ہوتا لہتا بھاگتی آؤٹ ہوتے نہ ہوتے کم سے کم بھاگ تو جاتے وہاں پر ایک سنگل بھی ہو جاتا تو ایک رن تو قیمتی تھا نا وہاں پر پھر اگلی بال پر نواز آؤٹ بھی ہو گئے پاکستان کا انہوں نے تماشے بنا دیا ہے ٹرکٹ میں اتنی اچھی بالنگ پاکستان کی چاروں بالرز جو ہیں وان فورٹی پلس مارنے والے ہیں لیکن بیٹنگ وان تھرٹی رنز نے چیز کر پا رہی بہران کن بات ہے کہ یہاں بیٹھ کے میں کہے جا رہا ہوں کہ شرجیل خان کو لے جو شرجیل خان کو لے جو نہیں لے کے جانا بھئی شرجیل کو لے کے نہیں جانا فخر آپ کا انفٹ ہے فخر کو آتیس لیے ٹیم مینمنٹ میں لے کے گیم اے و ساتھ ٹیم میں بابر اور رزوان کی اسٹریلیا میں گیم نہیں ہے کیا کیا کہ یہاں پر جتنے پلیئرز ہیں سابق پلیئرز ہوں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بابر اور رزوان اسٹریلیا میں نہیں کھیل سکتے یہاں پر شرجیل خان کی ضرورت ہے شرجیل کی ضرورت ہے ہم نے نہیں لے کے جانا شرجیل کو ہم نے نہیں لے کے جانا اور آج پاکستان کی کرکٹ کا یہ آل ہوا کہ زباوے نے پاکستان گوھر آ دیا بدترین دن آج پاکستان کی کرکٹ کا دوستو یہاں پہ پیٹھ کے دل نہیں کر رہا بات کرنے کا دل دکھی ہے کس کا دل کر رہا ہے کہ پاکستان ورل کب سے بائی ہو لیکن پاکستان نے جو حرکتیں کی ہیں اب پاکستان کے آگے ورل کب میں کچھ آ سکتے ہیں کیا پاکستان کے آگے کچھ آنے کے چانسز ہیں اتنی بری پرفارمس اتنی بری پرفارمس ہیدر علی کو موقع دے 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 کوئی پرفارمس نہیں ہیدر علی کی شان مسود نے اگر سیٹ ہوگے سب کچھ سیٹ ہوگے اب ذمہتاری تاکہ میٹ فینش کرنا ہے وہاں میں شان مسود بھی آؤٹ ہوگے کس طرح کی ٹیم ہے میری سمجھ سے بائی رہے کہ پورے پاکستان کو پتہ تھا تمام جتنی دنیا یہ بات کر رہی تھی کہ میڈل آرڈر پاکستان کا کسی کام کا نہیں ہے میڈل آرڈر نہیں ہے پاپر اور رزوان نیچے آجو پاپر اور رزوان نیچے آجو پاپر نیچے آجو یہ رزوان نیچے آجو یہ کھلاڑی نیچے آکے کیل لے لیکن ان کو قسم ہے کہ نہیں ہم نے نہیں چینج کرنا وہ اپنی پارٹنرشپ آپ لے لیے اپنیپ پارٹنرشپ کے مزے آسٹریلیا کی کنڈیشنس میں بار بار میں کہہ رہا تھا کہ آسٹریلیا کی کنڈیشن میں پاکستانی آپلرز نہیں چلیں گے ش cuisine کان کی وہاں پر پروفارمس اچھی ہے آسٹریلیا کی کنڈیشنس پر شجیل کا ریکارڈ اچھا ہے شجیل کو لے کے جو لیکن نہیں لے کر گئے شجیل کو جو مرزی کر لیا ہم نہیں لے گئے شرجیل کو اور آج یہ حالت ہے جو 130 رنس چیز نہیں ہوئے 130 رنس کتنے تھے کون سی بڑی بلا تھی 130 رنس جو چیز نہیں ہوئے اتنی بری پرفارمس اتنی بری پرفارمس رزوان کی ٹیکنیک ہی نہیں ہے وہاں پر کھیلنے کی اسٹریلیا کی کرکٹ میں بابا رازم کو پتہ نہیں کیا بنا دی ہم نے بابا رازم ہے یہ کون سا کوئی پتہ نہیں کیا پڑے خانہ کیا کیا پرفارمس ہے میں ایشیا کب سے بابا رازم کو دیکھ رہا ہوں ایک سینٹری ہے انگلینڈ کے اخلاف پرنا کوئی پرفارمس نہیں ہے بابا رازم کی سمجھ سے پائی پات ہے کہ یہ کس طرح کی کرکٹ کے لیے ہے پاکستان نے اور اتنی مایوسکل پرفارمس اتنی مایوسکل پرفارمس شرجیل خان کو یہاں پیٹھ کے میں کہہ رہا تھا کہ شرجیل کو لے کے جاؤ شرجیل کو لے کے جاؤ شرجیل کو لے کے جاؤ یہاں پیٹھ کے جب پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں تو جو لاکھوں کروڑا روپیہ لے رہے ہیں ان کو نہیں سمجھا رہی کہ شرجیل کو لے کے جاؤ اور زمبابے اخلاف پاکستان کو آج شکست ہو گیا ہے ابرتناک دن میں آج پاکستان کی کرکٹ کا اگر میں یہ بات کروں تو یہ غلط نہیں ہے کیونکہ شایٹینے کرکٹوں عوام ہو بہت زیادہ دکھی ہیں مایوس ہیں کہ پاکستان کو زمبابے اخلاف شکست ہو یہ لوگ اسٹریم جو ہے وہ میں حقیقت میں بتاؤں تو رو رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ورلڈ کپ سے پاکستان کے کافی ایک تک پاکستان باہر ہو گیا ہے ورلڈ کپ سے سیف اور سیف اس بہترین پرفارمس کی ویسے پاکستان کی بابا رازم کو یہ میں بار بار کہہ رہا تھا اور سب سے بڑی بات وسیم جونئر نے ادھر حرکت کیا کی ہے تین بالوں پر تین رہستیں وہاں پر اگر وسیم جونئر بھاگ جاتا نواز بھاگتے سنگل ہوتا نہ ہوتا بات کی باتی کم سے کم رن تو لینے کی کوشش کرتے وہاں پر دونوں کھڑے ہو گئے اور بالز آیا کر دی یہ تو بالکلی جو ہے پتھیک ترین پرفارمس ہے پتھیک کرکٹ کے لیے پاکستان نے ورسٹ میں اگر کہوں کیا میں لفظ اب استعمال کروں کیا نہ کروں لیکن دوستو زمبابیہ کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ زمبابیہ نے جس طرح پرفارمس دی ہے تھوڑے عرصے پہلے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہر آیا تھا اور آج ایک دفعہ پھر پاکستان کو شکست دی ہے تو سب سے پہلی بات تو زمبابیہ کی کرکٹ جو اس طرح اوپر جا رہی ہے کرکٹ کے لیے اچھی بات ہے کہ زمبابیہ کی کرکٹ اوپر جا رہی ہے پاکستان نے تو جو کیا کیا ون فورٹی کے بولرز آپ کے پاس ہیں لیکن کوئی کسی قسم کی پرفارمس نہیں ہے انفٹ پلیئرز آپ لے کے جا رہے ہیں ورلڈ کپ میں جو فٹ پلیئر ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ انفٹ پلیئر ہیں ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اور جو انفٹ پلیئر ہیں ان کو آپ ٹیم کے ساتھ کیری کر رہے ہو کسی قسم کی مجھے تو ٹیم مینیمنٹ کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ٹیم مینیمنٹ کر کے لیے ہے کروڑا روپیہ لیتی ہے ہر مہینے کے ان کے کنٹریکٹس ہو پچیس پچیس تیس تیس لاکھ ان کی سیلریز میں مہینے کی پر میچ ان کو در دس لاکھ ملتا ہے لیکن پرفارمس کی بات کریں تو پرفارمس نل بٹا نل ہے آج انڈیا کا بھی دوسرا میچ ہوا ہے کیا انڈیا نے زبردست شاندار پرفارمس دی ہے ویراد کولی کو ہم تنقید کر دیتے کہ کولی پرفارمس نہیں دیتا کولی نے کس طرح جواب دی ہے آج انہیں پھر 50 لگائی ہے دوسری طرح ہم بابر آزم کو پتہ نہیں ویراد کولی سے کمپیریزن تو پتہ نہیں کس سے کمپیریزن دنیا کا سب سے بڑا پلیئر ہم نے بابر آزم کو بنائے لیکن اگر میں حقیقت پر بات کروں تو بابر آزم بڑے میچ کے پلیئر نہیں ہے یہ حقیقت پر بات ہے کہ بابر آزم بڑے میچ کے پلیئر نہیں ہے اور اب اس ٹیم نے جس طرح کی بری پرفارمس دی ہے اب ورلڈ کپ میں یہ آگے جانا ڈیزرپ ہی نہیں کرتی ایک ہوتا ہے کہ پاکستان آگے جانا ڈیزرپ کرے اب ڈیزرپ بھی نہیں کرتی جس طرح کی پاکستان نے پرفارمس دی ہے 140 پلس کے بالرز پاکستان کے پاس مجود تھے 130 رنز پاکستان چیز نہیں کر سکا یعنی کہ اس سے پوری کیا بات آزمتی ہے کہ 130 رنز ہوتی کیا آج کل 2020 کے آگرز میں 120 جلدوں پر 130 رنز چاہیے تھے کہ وہ آپ چیز نہیں کر سکے پھر بات کرنے تو پھر یہ لوگ برا مان جاتے ہیں لیکن حقیقت میں دوستا ہم آپ کو بتاؤں تو دل بہت دکھی ہے جہاں پہ شائقینے کرکٹوں عوام ہو اور سابی کرکٹرز جس طرح پہلے بہارت کے خلاف دکھی تھے اب تو یعنی کہ میں کہوں کہ نینے پہ دلنے والا ہی کام ہوئے جس طرح اب جو بھارت زبابے اغلاف شکست ہوئی ہے یہ ہار تو اب بلکل بھی کسی کو حضم نہیں ہوئی پہلی بھارت والی ہار جو تھی وہ حضم نہیں ہوئی تھی اور اب زبابے سے بھی ہم آر گئے ہیں تو یہ اب بہت زیادہ جو ہے فینس بھی دکھی ہیں اور لوگ بھی دکھی ہیں کیونکہ پاکستان کی یہ شکست کوئی بھی توکو نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان زبابے سے آر جائے گا اور ایک سو تیس رنس تو ایزیلی چیز کر سکتے تھے آج جس طرح ہاری صروف نے بالنگ کی ہے شداب نے بالنگ کی ہے آؤٹسٹینڈنگ بالنگ کی ہے چار آورز میں بارہ رنس دیئے شداب نے چار آورز میں چوٹل چوبیس رنس دیئے محمد وسیم جنئر نے کتنی زبردست بالنگ کی ہے چار اٹھیں لی لیکن ساری محنت بانروں کی انہوں بیٹسمنوں نے زائع کر دی اوپر سے بابا رو رزوان کو یہ میں ادھر پاکستان میں بیٹھ کے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ بابا رو رزوان اسٹریلیا میں نہیں کھیل سکتے بابا رو رزوان اسٹریلیا کی کنڈیشنز کے نئی پلئر اپنی نئی بابا رازم کو کرنے چاہیے فخر زمان اوپر کا اچھا پلئر ہے شدیل خان اوپر کے اچھے پلئر ہے یہ میں ادھر بار بار بیٹھ کے بات کر رہا تھا لیکن انہوں نے نہیں سنی انہوں نے میری کہا انہوں نے کسی کی بھی نہیں سنی اور ایڈ دی اینڈ اپ نتیجہ یہ نکلا گیا پاکستان کو زمبابی کے خلاب بھی بری طرح شکست ہوئی ہے اب آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے پاکستان کی کرکٹ کا کہ کیا ورڈ کپ میں چانسز ہیں آگے میں دوستو بات کروں گا لیکن حقیقت ابھی میں بہت زیادہ افسردہ ہوں دل بہت دکھی ہیں شاید کینے کرکٹوں کسی کے بھی کہ ابھی آگے کیا بات کریں کیا نہ بات کریں تو میں نے کہا یہ کرکٹ پر جو ہے وہ ویڈیو بنانا میرا بڑا ضروری تھا کیونکہ جو میں بار بار بات کر رہا تھا انہوں نے نہیں اس پر سنی تو یہ میں نے کہا میں لازمی آپ کو بتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں حقیقت میں آگر آپ کو بتا ہوں تو پاکستانی شائقین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں جس طرح لوگ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک کھیل ہے اس کو بھی ختم کر دیں ہم تاکہ کوئی کھیل پاکستان میں رہی ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ آج لوگ دکھی ہوئے ہیں لیکن دوستو امید اب میں یہ ہی کر سکتا ہوں کہ شاید یہ لوگ اپنی گلتیوں سے سیکھیں اور آگے کچھ نہ کچھ بہتر کریں اب ہمارے ہاتھ سے آگے بات چلی گئی ہے اب اگر مگر پہ کہانی آگی ہے اس پر میں اب آگے بات کروں گا کہ کیا پاکستان کے آگے چانسز ہیں یا نہیں لیکن ابھی جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ دکھی ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل موٹفکیشن کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تو ابھی آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ